کہ ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود صحیح کلمہ نہیں پڑھنا جانتا ہے طہارت اور نماز کے ضروری مزاق سے نواقف ہوتا ہے قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا ہے اسلام کی بنیادی عقائد اور وہ ضروریات دین جن پر ایمان قدر و مدار ہے اس کا بھی علم نہیں رکھتا کیا شہر کیا دہات کیا گاؤں ہرچہ بقدرِ ضرورت دینی تعلیم کا فقدان ہے اور افسوس صد افسوس یہ کہ آج معاشر دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت ہی کو سرے سے نظر انداز کر رہا ہے اور سارا زور صرف اور صرف عصری علوم حاصل کرنے پر لگا رہا ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے عالی نوکری عمدہ جعب کے چکر میں دین اور شریعت کی فازداری کا لحاظ بھولا بیٹھا دنیاوی تعلیم کا حصول شریعت میں منع نہیں ہے لیکن شریعت کو پسے پشت ڈال دینا اور دینی تعلیم کوئی اکثر غافل ہو کر زندگی گزارنا دنیا میں بھی نقصان دہے اور آخرت میں بھی موجوئے قابل